کیام کیا ہے روزے کے حقوق کیا ہیں چونکہ اسلام میں تمام روزوں میں سب سے افضل ترین روزے ماہِ رمضان شریف کے ہیں اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ ماہِ رمضان شریف کے روزے ہم پر فرض ہیں اس کی فرضیت کا کسی کو انکار ہی نہیں اور جو انکار کرے وہ مسلمان ہی ہیں ہر مسلمان چاہے وہ روزے رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ماہِ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں اور پھر اس مہینے کی فضیلت بھی بالکل ظاہر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہِ رمضان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی فضیلت مجھے تم سب پر ہے حضور سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی نہیں تو بالکل صاف یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ ماہِ رمضان سے افضل ترین کوئی مہینہ نہیں بلکہ اس ماہِ مبارک کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ مت کہو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا رمضان میں یہ کریں گے رمضان میں وہ کریں گے بلکہ یہ کہو کہ ماہِ رمضان آیا ماہِ رمضان گیا رمضان المبارک میں ایسا ہوا یعنی اس کا نام ایسی مت لو کہ رمضان آیا رمضان ہے اس کا نام احترام سے ماہِ رمضان آیا رمضان المبارک آیا رمضان کریم آیا یعنی اس کا عدب اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے اور امت کے عقابلین نے ہمیں سکھایا اور پھر اس کی وہ پہلی رات جس میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں آپ نے قصر سے سنا ہے صرف میں اشارے دے کر اپنے عنوان کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں جنت کے دروازے کھلتے ہیں ایک سال تک احتمام ماہ رمضان میں ماہ رمضان کے احتمام میں ایک سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے ایک سال تک جنت مزین کی جاتی ہے کہ ماہ رمضان شریف آنے والا یعنی ہم تو عید کر کے چھٹیاں منا لیے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے معصوم فرشتے رمضان شریف کے جانے کے بعد آئندہ رمضان شریف کے لیے پھر احتمام میں لگ جاتے ہیں اور جنت آراستہ کی جاتے ہیں یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں کوئی خوش نصیب مسلمان کا انتقال ہو جائے تو وہ قبر کی عذاب سے بچ جاتا ہے اور وہ قبر کے تکالیف سے بچ جاتا ہے قبر کے حساب و کتاب سے بچ جاتا ہے اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے حساب و کتاب سے بھی محفوظ ہو جائے جو اس ماہ مبارک میں انتقال کرے اب بتائیں جب اس ماہ مبارک کی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی نفل پڑے تو فرض کا ثواب ملے کوئی فرض پڑے تو ستر فرائض کے برابر اللہ ثواب اتا فرمائے اگر کوئی صدقہ ایک روپیہ دے تو ستر روپے اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب اتا کرے یعنی نیکیاں بڑھ رہی ہیں عجر بڑھ رہا ہے ثواب بڑھ رہا ہے اور پھر اس کی راتیں بے مثال اس کے دن بے مثال ہر ساعت دعائیں قبول ہو رہی ہیں بستر پہ سو رہے ہیں تو بستر مغفرت کی دعا کر رہا ہے کپڑے پہن رہے ہیں تو کپڑے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں دسترخان پر افطار کی وقت تو بیٹھ رہے ہیں تو دسترخان دعا کر رہے ہیں فرشتے ہماری دعاوں پہ آمین کہہ رہے ہیں فرشتے ہمارے لئے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم بارش ہے یعنی اس کی فضیلت بیان ہی نہیں ہو سکتی حضور علیہ السلام نے بس اتنا کہہ کر امت کے عقل مندوں کو بتا دیا کہ ماہ رمضان کیا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت بتا چل گئی وہ تمنہ کرے گا کہ کاش پورے سال کو رمضان شریف کر دیا جائے یعنی مہینہ رمضان شریف کرنو بلکہ سہالی رمضان شریف میں تبدیل ہو جائے اس کی برکتیں یہ ہیں اب جب اس کے عام دن یہ ہے سنیچر اتوار پیر منگل گدھی ہے تو پھر اس کا جمعہ کیسا ہے پھر اس کا جمعہ کیسا ہے جیسے ہی جمعیرات کا سورج گروب ہوتا ہے اور جمعہ کا چاند گویا تلو ہوتا ہے ہر سکن ہر لمحہ ساٹھ ہزار جہنمیوں کی مقفرت کی جاتے ہیں یعنی ایسے لوگ جن کے نام جہنم کے رجشٹر میں لکھ دیے گئے ہیں یہ جہنم میں جائے گا یہ جہنم میں جائے گا ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے انہیں بخشے دیا انہیں بخشے دیا کتنے لوگ ایک لمحہ میں ساٹھ ہزار لوگ اب وہ پورے گروب سے لے کر گروب تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے اب اس میں ہر سکن گویا ہر لمحہ ساٹھ ساٹھ ہزار بخشے جاتے ہیں لیکن جب جمعہ کا آخری سکن آخری لمحہ آتا ہے سورج گروب کا وہ آخری وقت آتا ہے تو اللہ نے چوبیس گھنٹے صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اللہ نے تئیس گھنٹے ایکن ساٹھ سکن میں اللہ نے حالانکہ یہ سکنڈوں کا حصاب حدیث میں نہیں ہے لیکن اپنے دور کی حصاب سے سمجھا رہا ہوں اس میں لمحات کا ذکر ہے ساتوں کا ذکر ہے صرف سمجھانے کے لئے کہ اللہ نے تئیس گھنٹے ایکن ساٹھ سکن میں ہر سکن میں ساٹھ ساٹھ ہزار بخشا تو تئیس گھنٹے ایکن ساٹھ سکن میں کتنے بخشا تو جب آخری سکن آخری ساتھ آتی ہے وہ افطار کی جمعہ کی تو جتنے تئیس گھنٹے ان ساٹھ سکن میں بخشے گئے ان کی تعداد کے برابر آخری سکن میں بخش دیے جاتے ہیں اے کتنی بڑی بات میں سمجھتا ہوں کوئی بشتہ ہی نہیں ہوگا بخش سے یہ وہ ماہ رمضان ہے یہ وہ برکت والا مہینہ ہے لیکن کتنے کم نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگ گرمی کا بہانہ کر کے جو لوگ بیماری کا بہانہ کر کے جو لوگ کاروبار کا بہانہ کر کے کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا دھوپ کتی ہے مولانا کتی دھوپ ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا گرمی کی شدت کتنی ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا میں بیمار ہوں کیا بیماری ہے بخار آگے ہیں کیا بیماری ہے پیٹ میں دھرد ہوتا ہے بھکا رہتا ہوں کیا مسئلہ ہے وہ گھٹکے کے وغیرے زندہ نہیں رہ سکتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کسی کا رمضان شریف کا ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا ایک روزہ اس نے رمضان شریف کا چھوڑ دیا اس کے بدلے میں زندگی بھر روزے رکھی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسلامی کتب میں اہل سنت کی کتب میں کتبِ فقہ میں کتبِ احدث میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے ماہِ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا پھر اب پوری زندگی روزے رکھتا رہا اس کے بدلے میں تو جو فضیلت رمضان شریف میں ایک روزہ رکھنے کی تھی پوری زندگی کے روزے رکھ کر بھی اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پاسکتا ایک روزے کی فضیلت کو زندگی بھر کے روزے بھئی وہ کفارہ قضاء یہ تو سب فقہی اعتبار سے ادا ہو گیا اس کے بدلے لیکن فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی فضیلت جو ماہ رمضان شریف کے روزے کی ہے وہ نہیں پاسکتا زندگی بھر رکھ لے اور پھر ان کے جبڑے جو آگ کی کیچی سے کٹے جائیں گے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے بڑا دردناک ازار